بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو ٹھیک ٹاگ ہوں گے تو آج میں آپ کے سارے شیئر کاریوں املی کی کھٹی مٹی اور مزہ دار سی چٹنی کی ریسی بھی جو کہ بہت ہی مزہ کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے جھڑ پڑ بن جاتی ہے تو رمضان کے مہینے میں وہ سارے جو فرائی آئٹم بن رہے ہیں دینس کے لابہ دہی بڑھ لے دہی بڑھ لے چنہ چارٹ اور پکوڑے اسموں سے رول وغیرہ کے ساتھ ہمیں اسمیال کر سکتے ہیں اس کو تو بہت ہی آسان سی ریسی بھی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو پلیز سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگی جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں لیکن میری تمام لیٹرس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو ویڈیو چھے لگی تو لائک کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پاو ایملی لے کے ڈیڑ گلاس ابلاؤ پانی اس میں ڈال کے تو ڈیڑ گھنٹہ پہلے اس کو بھی گھو کے رکھ دیا تھا اور ڈیڑ گھنٹے کے بعد سے کچھ اس ٹائپ کی شکل ہے تو میں نے ہاتھ اچھی طریقے سے دھولی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مسل لیں اور یہ جو کام ہے نا یہ ہاتھ سے ہی ہوگا چمچ سے بلکل بھی نہیں ہوگا تو آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو مسل لیں تاکہ اس کا جتنا بھی پلپ ہے وہ باہر آ جائے تو یہاں پہ تقریباً ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے میں نے اس کو مسل لیں اور یہاں پہ سیکنڈ جو ہے وہ میں نے ایک پچھلنی لے لیے چھلنی میں میں نے ڈال کے تو اس کا جتنا بھی گھڑا پلپ ہے وہ اس کو میں نے نکال لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایملی کے جو پلپ ہے وہ کافی حد تک نکل جو گئے لیکن جو تھوڑا بہت بچکی ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ یہ سٹیج پہ ضائع بلکل نہیں کرنا بلکہ ایک دوسرے بول میں دوبارہ سے اس کو کنورٹ کرنا ہے اور آدھا گلاس پانی آدھا کپ سوری پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے دوبارہ ہاتھ سے مسل لیں اور تب تک مسل لیں جیسے اب نیکس میں آپ کو دکھاؤں گی جب میرا ہاتھ بلکل کلیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پلپ ہے وہ بہت اچھے سے نکل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم سٹیپ ہے اور نیکس جو پکانے کا اس کا عمل ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ مجھے کام جو ہے نا وہ اہم لگتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ بلکل کلیر ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیلی میں سے جو پلپ ہے وہ اچھے طریقے سے نکل چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو چھلنی میں دوبارہ ڈال کے اس کا سارا پلپ نکال لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پلپ ہے وہ سارا ہم نے نکال لیا ہوا ہے اور یہ جو بیجویر ہے اب آج کے اس کو ہم نے ضائع کر لینا ہے اب اس کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم نے جو مین چیز تھی وہ ہمیں مل چکی ہے تو چلیے اس کو اب پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک میں نے پتیلہ لے لیے پتیلے میں میں نے سارا پلپ ڈال دینا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی یہ جھٹنی ہے تو یہاں پہ میں نے سارا اس کو ڈال لیے پتیلے میں اب تھوڑا سا اس کو جب اب آلانے کے قریب ہوگا تو یہاں پہ میں نے اس میں چینی ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ایک کپ بھر گے میں نے لیے چینی اور ٹیبل سپون میں دیکھیں تو یہ سکسٹین ٹیبل سپون ب衩تے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر اس کو مکس کرنے اور اس کو ابھا لانے تک ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے جب اوبال آجاے گا پھر ہم نے اس میں stop icy ڈال لیں تو یہاں پہ آدہ چائے کا چمچ میں نے زیرا ڈال دیا کٹا ہوا اور آدہ آستے چی کہада oughs میں نے وارخ میج ڈال لیا jayapzzz اگر آپ کو زیادہ Lovely has passed a。」 لگہ اور آدھا چی ہوگا میں اس میں نمک ایٹھ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی آدھا چاہہی کا چمچ میں ڈالوں گی اس میں کالا نمک اسا تیش tom mission ع کام خوراً اور جگہ ہے اس کے تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک تیز آگ پر پکانا ہے تاکہ تمام چیزوں کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے آج جائے اور اس کے بعد میں نے آگ بلکل ہلکی کار دینی ہے ہلکی آگ پر میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اس کو ڈھککن سے ڈھک کے پکانا ہے اگر آپ کے پاس سیسٹم قائم کام ہوا آپ کو جلدی چاہیئے چھٹنی تو اس میں کون فلور ایڈ کر کے آپ اس کو گھڑا کر سکتے ہیں لیکن ہلکی آگ بھی اس کو گھڑا کرنا ہے اس سے ٹیش بہت مزیقات ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور پندرہ منٹ میں یہ درمیانی آگ پر پکتی رہی ہے اور اچھے سے تیار ہو چکی ہے ہماری املی کی جو کھڑی میٹی چھٹنی ہے اس کو ہم نے مزید گھڑا نہیں کرنا بلکہ جب آپ بنائیں اس کو تو تھوڑا سے پتلہ ہی رہنے دیں کیونکہ یہ جب تھنڈی ہوتی ہے تو تب بھی اس نے گھڑا ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو چھٹنی ہے لیکن مزیدہار سی کھٹی میٹی بلکل تیار ہے اب اس کو میں ایک باؤل میں نکال کے تو اس کا فائنل ریزرٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے ٹھنڈا کر کے تو یہ آپ اس کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں اس میں مزید یہ گھڑی ہوئی ہے تو اس چھٹنی کو آپ کسی بھی ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے فریج میں یہ حراب ہو جاتی ہے اگر آپ نے زیادہ دیر تک اس کو استعمال کرنا ہے تو اور دو مہینے تک آپ کی یہ جو چھٹنی آنا یہ حراب نہیں ہونے والی انشاءاللہ تا اللہ آرام سے چل جائے گی اور ہمزان کے مہینے میں جب آپ اپنے استعمال کرنی ہو تو تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو نکال کے تو روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں ٹیش بھی حراب نہیں ہوگا اور بلکل ویسی کی ویسی رہ گی تو یہ میں نے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال کے تو ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور جب بھی مجھے استعمال کرنی ہوگی تو میں اس اس کو نکال کے تو آرام سے استعمال کرلوں گی تو املی کی جو چھٹنی ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں بہت ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں تو املی کی چھٹنی مست ہوتی ہے فرائی آئیٹم جتنے بھی ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو یہ چار چاند لگا دیتی ہے اور ان کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملتی ہوں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ